بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خوبصور سا گراؤنج جس میں تقریباً کمل لائٹنگ ہوئی ہے بہت ہی کم ایڈیا ایسا ہے جہاں پر لائٹنگ نہیں ہے خوبصور سا باشی وست کا گمبت جو ہے بھول زرارہ ہے یہ ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے چونکہ ہم لوگ میں تقریباً چودہ سے کمرہ سال پہلے پینر پاکسان میں آئی تھی آج پنمرہ سال پہلے جب میں دھوارا آئی ہوں تو میں نے دیکھا میرے پاکسان بہت چینج ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کی سب سے جو بیسٹ اس میں اچھا کام ہوا ہے وہ یہ ہے اس میں خوبصورت سی ایک جین ہے جس میں بوٹنگ کا انتظام میں بچے بڑے یہاں پہ آکے خود فن کرتے ہیں بوٹن کرنا اور اس کے علاوہ میرے پاکسان میں اور اچھی تیز جو بڑھائیں گی ہے وہ ہے وارٹر ڈانسنگ اس کا ویو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے چلکے اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے بلکل اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کوئی بھی خوبصورت سا جو نظارہ ہے وہ مش نہ کر سکیں اچھا تو فرنس یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لائٹنگ ہے جیسے ہمارے کلیفٹن وارہ میں مصبف چیزیں وہ سیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایسے ہی کچھ لوگ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلے سب بچوں کو لے کے دیتے ہیں کہا کہ ان غریبوں کا بھی بھیلا ہو جائے اچھا تو یہ دیکھیں یہ جناب سب نے اپنی اپنی لائٹن پر چیز کی ہیں اور ایسے پیس پہ کمپل میرے بچوں نے عمل کیا ہے پنجاب میں آکے اچھا تو یہ دیکھیں جناب یہ لائٹنگ جو ہیں یہ مقابلے سے اوپر نیچے جا رہی ہیں یہ میرے بھائی جان ہیں چھوٹے والے بھائی ہیں اور یہ بھتیجیاں ہیں اور یہ میرے بچے ہیں یہ سب بس بہت مستی کر رہے ہیں بہت ہلا بھلا کر رہے ہیں اور بہت ہی مزا آ رہا ہے اچھا تو پرنڈس آگے چل کے ہم چلتے ہیں اس کا جو پورت سا بہترین بیو ہے جس کا ہم اتظار کر رہے تھے پورا دن ہم نے لہور کی سرکوں کی خواب چھڑنی اور شام میں ہم لوگو بینار پاک سن پہنچے تو جناب بھائی نے بولا کہ جی یہاں پہ ایک ڈانسنگ وارٹر ڈانسنگ کی ریزز چلتی ہیں شام ساتھ سے آٹھ بجے کے ٹائم پہ تو اس کو بلکل بھی ہم نے جس کے ہی کرنا ہے بس اسی کے چکر میں یہ لوگ یہاں پہ بلک گراؤن میں کھیلے لگے ہوں اور موج بستی کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دھور رہے ہیں اور جو کنجاب کی خوبصورتی ہے جناب وہ ہے گرینری اتنی خوبصورت یہاں پہ گرینری ہے آنکھوں کو اسی ٹھلڈے دیں یہاں کے اچھا تو جناب یہ ٹائم شروع اچھتا ہے وارٹر ڈانسنگ کا یہ دیکھیں کیا خوبصورت مزا رہا ہے کیا زبردست ایکسپریشن ہے بلیو میں اتنا مزا آتا ہے اور یہ بلکل چھوڑی سی جگہ نہیں ہے یہ کافی لنبے سپیس پر انہوں نے دنایا ہے یعنی کہ بلکل منارے پاکستان میں انٹری فری منارے پاکستان میں گھومنا پھرنا فری اور خوبصورت سا یہ ایک انوارمنٹ ہے جو بچوں بڑوں کے لیے سب کے لیے انہوں نے بلکل فری ہے یہ اور دیکھیں بہت دنیا آئی ہوئی ہے اس طرف بلکل اندھیرہ تھا اس وجہ سے میں وہ ویڈیو کے کلپ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی یہ تقریباً ایک میل کے قریب کا جو انہوں نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے مکمل یہ لائٹنگ وہاں تک چل رہی ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت قسم کی لائٹنگ ریزز آ رہی ہیں پانی کی مختلف کلرز میں سبھی لوگ اپنا اپنا ویلوگ شوٹ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اتنا خوبصورت جو نظارہ ہے کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور آپ لوگوں کو اپنے لہور شہر کی خوبصورتیاں دکھاؤں کیا مزے مزے کے سین ہیں مختلف جگوں سے مختلف قسم کے جو فوارے چھوٹ رہے ہیں اور جب بھی پانی کی خوبصورت سی لہریں نکلتی ہیں دبرتس قسم کی اس کے کلر نکل رہی ہیں یہ دیکھئے گا اور بلیو می اس ٹائنگ اتنا شور ہو رہا تھا جیسے جیسے خوبصورت سی لائٹیں نکل رہی تھیں لوگ شور کر رہے تھے اللہ گلہ کر رہے تھے اور بس کیا میں آپ کو کاؤں خیر پانی سی لے ہم لوگوں نے اپنے بہت آدھر گھنٹا ہے یہ سنسلہ چلتا رہا ہم لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گھر کی را لینی تھی خیر یہ دیکھیں مختلف کو سٹائل آرہے ہیں اچھا ایک مزے کے بات کہوں یہاں پر قومی ترانے کی دونے چل رہی تھی مختلف قوالیوں کی دونے چل رہی تھی یہ مختلف گانوں کی دونے ہیں کبھی کوئی قوالی ہے کبھی کوئی ملی نخمہ ہے کبھی کوئی اپنا قومی ترانہ ہے اور یہ مختلف طرح سے انہوں نے اس کو جو جو سٹیپ بولے جا رہے تھے اسی سٹیپ سے یہ پانی جو ہے کو موف کر رہا تھا بہت مزے کا اور بہت ہی خوبصورت کیو ہے اب جب بھی لاہور آ رہے ہیں تو اس کو ضرور ویزب کریں اچھا تو فرنس ہمارا ہو یہ کمپلیٹ ہوا اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف خوبصورت سا ہمارا جو ٹرپ ہے آج کا یہ یہی پہ ختم ہوتا ہے آگے چل کے ہم لوگ گوٹلنگ کریں گے کھانا وانا کھائیں گے اور پھر الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے خیر و آفیت سے ہم اپنے گھٹ مہن جائیں گے یہ لاہور کی خوبصورت سرکے ہیں جہاں پہ بڑے آرام سے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف شکل اچھے طرح اچھے طرف جہاں آپ کو ہوں اچھے طرف شکل واچھے